لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا میں کانوں میں ائر ڈروپس جو ہوتے ہیں وہ ڈال سکتی ہوں جب میں حالت روزے میں ہوں تو بہن اس زمن میں علماء کے دو اقوال ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ کانوں میں ڈروپس جو ہے حالت روزے میں ڈالے جا سکتے ہیں اس سے آپ کا روزہ فاسق نہیں ہوتا اور فاسد نہیں ہوتا اور بالکل ٹھیک رہتا ہے لیکن بعض علماء کا یہ قول بھی ہے کہ حالت روزے میں کانوں میں کوئی ڈروپس نہیں ڈالنے چاہیے کہ اگر جو ہے یہ ڈروپس حلق تک پہنچ جائیں اور پھر پیٹ تک پہنچ جائیں تو یہ بات پھر ٹھیک نہیں ہے حالانکہ ان کا مقصد غزائیت کا بالکل نہیں ہے لیکن احتیاط لازمی ہے تو اس زمن میں جو ہے آپ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ حلق تک نہیں جائیں گے حلق میں اس کو فیلنگ نہیں ہوتی جیسا پہلے بھی آپ ڈالتے رہے ہیں اور کان میں ڈالا اور حلق میں کیونکہ جو بھی چیز حلق میں جاتی ہے وہ حلق میں ٹپکتی ہے جیسا کبھی آپ اپنا نزلہ کھینچیں تو آپ کو فیل یہ ہوگا کہ حلق میں کوئی چیز ٹپک رہی ہے ناک میں کوئی سپریڈ ڈالتے ہیں تو وہ بلکل حلق میں ٹپکتا ہے تو اس لیے نزل سپریڈ جو ہے اس پہ تو علماء منا کرتے ہیں کہ نزل سپریڈ وغیرہ نہیں استعمال کرنے چاہیے کیونکہ وہ حلق میں ٹپکیں گے پھر پیٹ تک پہنچیں گے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے اور کانوں کے بانملے میں بھی علماء کہتے ہیں احتیاط کرنی چاہیے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ حلق تک نہیں پہنچیں گے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اجازت ہے نہیں تو پھر حالت روزے میں نہیں استعمال کرنے چاہیے روزے کے بعد استعمال کر لیں